موسیقی یہ ہم نے اپنے دوپٹے کو سیٹ کر لیا ہے یہ فور فولڈ ہو گئے 1,2,3 and 4 اس کے بعد یہ 17 ہماری اس کی یہ چود آئی ہے تو اس کی لمبائی بھی ہم 17 نہیں لیں گے کیونکہ ہم نے 15 منانا ہے ہماری سکلٹ موسیقی موسیقی کمار ہماری 20 ہے تو ہم کیونکہ ہمارا 4 فولڈ ہے 1,2,3 and 4 تو 20 کا 4ت وارٹ ہوگا 5 5 پینچ ہمیں یہ کمار کا نسان لگانا ہے یہ ہماری 5 انچ کی کمار ہو جائے گی اس کا اس سے گولا ہم نسان لگا لیں گے اس کے بعد ہم کمر کٹ کر لیں گے یہ ہماری کمار ہو گئی اور یہ ہمارا سکلٹ اب اس کے بعد ہم اس کا اس کے بعد ہم سکلٹ کی اندر کا استر کٹیں گے تو اس کے لئے ہم یہ 17 18 لے لیں گے ایک انچ موڑنے کے لئے یہ ہمارا 2 فولڈ ہے وہ جو ہم نے ہماری سکلٹ کا پارٹ پارٹ کٹا تھا وہ ہم نے 4 فولڈ کر کے کٹا تھا یہ ہم اندر کا یہ اس طرح ہی 2 فولڈ کر کے ہی یہ ہمارا 18 آ گیا ہے تو ایک انچ موڑنے کے لئے ایکسٹر لے رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ایسے فولڈ کر لیں گے اور اوپر ہمیں ہم نے وہ ہی 5 انچ کی کمر لگانے ہیں کیونکہ 20 انچ کی کمر بنانے ہیں اس کے لئے 1 فورڈ پارٹ 5 بنتا ہے اس کا کیونکہ اب یہ ہم نے 4 فولڈ کر لیں 1 2 یہ 3 & 4 4 فولڈ ہو گیا ہے تو 5 انچ کی کمر بنانے کے لئے 13 13 یہ ہماری ready ہو گئی ہماری سکلٹ ہے یہ 12 یا 13 کے بیچ پڑے گی جو 3 سے 4 سال کے بچے کو آرام سے آ سکتی ہے اس کے بعد ہم اس کی سلائی کریں گے اور نیکس ٹوٹوریل میں ہم یہ ہم نے سکرٹ کٹ کر لی تھی یہ اس کا انر پارٹ ہے اور نیکس ٹوٹوریل میں ہم اس کے بچے ہوئے کپڑے کا استعمال کرنا سکھائیں گے اب اس کے ہم سلائی کریں گے ہم اس کے سلائی کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ سائیڈ سٹیچ کریں گے دونوں سائیڈ کی یہ سائیڈ اور یہ سٹیچ کرنے کے بعد اس کو انٹرلوک کر دیں گے ہم اسی طرح سے یہ دوسری سائیڈ سٹیچ کر لیں گے یہ ہم نے اپنے اپر پارٹ جو ہم نے دوپٹے کا کٹ کیا تھا اس کی دونوں سائیڈ یہ سٹیچ کر لیں اس کے بعد ہم یہ استر کو سٹیچ کریں گے سب سے پہلے استر کو ہم ادھر سائیڈ سٹیچ اور اس کے بعد اس کو نیچے سے فولڈ کریں گے سٹیچ اس جوائنٹ کے ساتھ یہ جوائنٹ لگا کے اور اس کے بعد ہمیں کیونکہ یہ ٹوانٹی انس کمر سے یہ اور ہم نے یہ ایکسٹر کاٹ تھا کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی چونت ڈالیں گے ڈیجائن بنانے کے لئے تو ہم اس کو اس کے ساتھ سیل لیں گے آسطر ہم نے ایکجیکٹ جو ہمارا سائیز اتنا کٹ کیا تھا اور جو اوپر کا دوپٹہ کٹ کیا ہم نے ایکسٹر کٹ کیا تھا تا کہ ہم اس کو تھوڑی چونت ڈال سکیں تقریبا ایک ایک انچ پر ہم چھوٹی چھوٹی چونت ڈال لیں گے اس میں یہ اس کے بعد ہم یہ الاسٹک ڈال لیں اس کے اوپر یہ کپڑا لگائیں گے یہ ٹونٹ ہم نے کٹ کر لیا ہے یہ ڈول ہے 40 کیونکہ اندر کی طرف یہ یہ ہی کپڑا لیں گے ہم اس موڑ نہیں ٹھیک ہے تو اس کو یہ بیچ میں سے کٹ کر لیں گے کیونکہ ہم دونوں بگل یہ لیس لے آنا چاہتے ہے اس لئے اس طرح سے سٹیچ کریں گے اس کو تا کہ اس طرح بھی اس اوپر بھی لیس آئے اور نیچے بھی لیس آئے اس کے لئے ہم پہلے اس پر پورشن تیار کر لیں گے یہ ہم نے اوپر سے جوائنٹ کر لیا اس کے بعد اس کے ساتھ سکلٹ کے ساتھ جھوڑیں گے تو سکلٹ کو اس کے اوپر ایسے رکھیں گے پہلے اور تھوڑا ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ یہ ہم بعد میں چھلائی کیلئے بھی لینا ہے اس طرح سے ہم اس کو یہ ہم نے اس کی کمر لگا لیا اب اس کے بعد ہم یہ ادھر سے جوڑیں گے تو اس کو ہم یہاں ایسے رکھ کے اور ایسے اس کو جوڑ لیں گے پھر اس کے بعد یہ بچا ہوا پارٹ سٹیز کریں گے الاسٹک ڈال کے رکھ ہم ہم سٹیز کر دیں گے اور یہ ہمارا الاسٹک ہے ہماری 20 انچ کمر کے لیے ہم نے 20 انچ ہی الاسٹک کٹ کیا ہے اس طرح سے ہم ڈال کے یہ نکال گے اور ان کے یہ لاشٹ انڈ کو سٹیچ کر دیں گے اس طرح سے تقریباً 10 سے 12 منٹ میں ہم نے ایک فین سکرٹ تیار کر لیا جو کہ ہم کہیں بھی پہن سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہمارا ٹوٹیوریل پسند آئے تو سبسکرائب کرنا نہ بھول اور اور ہمارے لاسٹ ٹوٹیوریل میں ہم اگلے ٹوٹیوریل میں ہم اس کے بچے ہوئے پارٹ کا فین سٹوپ بنانا سکھائیں گے